بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو غزہ اور لبنان میں جنگ کے لیے اسرائیل روزانہ کتنی رقم خرچ کر رہا ہے یہ سارا کچھ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند ہے اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو غزہ اور لبنان میں جاری جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کو روزانہ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اسرائیلی فوج کے ایک اہلکار نے بتایا کہ بیروت میں فیضائی حملے میں حزباللہ سربراہ حسن نصرولہ کو نشانہ بنانے کے لیے دس سیکنڈ کی کاروائی پر پچیس میلین شیکل یعنی چھہ سٹھ لاکھ ڈالر سے زیاد اخراجات آئے جس کی وجہ حملے میں استعمال ہونے والے مہنگے بم تھے دوستو اسرائیلی میڈیا کے مطابق حسن نصرولہ کے متوقع جانشین حاشم صفی الدین پر کیے جانے والے حملے پر بھی بیس میلین شیکل یعنی باون لاکھ ڈالر سے زیاد اخراجات ہوئے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ستمبر سے اب تک پچاس روز میں اسرائیل کو پچیس ارب شیکل یعنی چھ ارب اکسٹھ کروڑ ڈالر سے زیاد کے دفاعی اخراجات کرنے پڑے ہیں اور ان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوستو اسرائیلی فوج کے اہلکار کے مطابق غزہ اور لبنان میں جنگ کے بیس اسرائیلی فوج کو روزانہ پانچ سو میلین شیکل تیرہ کروڑ ڈالر سے زیاد کے اخراجات بداشت کرنے پڑ رہے ہیں ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگر پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ